ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے عمل کرو والسلام والا سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاتا وسلاما علیك يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و اذا اواؤکا ان يتخذونک الا حزو هذا الذي بعث اللہ رسولا اور جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہیں نہیں ٹھہراتے مگر ٹھٹا کیا یہ ہیں جن کو اللہ نے رسول بنا کر کے بھیجا یعنی پچھلی آیات میں جو یہ ذکر ہوا تھا کہ اس سے پہلے بھی جو قومیں آئیں ان کا طریقہ نبیوں کے ساتھ یہی رہا کہ وہ نبیوں پر ایمان تو نہ لاتے لیکن نبیوں کا الٹا مزاگ بنایا کرتے تھے اب یہاں پر کہا جا رہا ہے محبوب یہ آپ کو بھی دیکھتے ہیں تو مزاگ ہی بناتے ہیں اور مزاگ بنا کر کے کیا کہتے ہیں هذا الذي بعث اللہ رسولا کیا یہ ہیں وہ جن کو اللہ نے رسول بنایا ہے یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول ہونے کا مزاگ بناتے تھے یہ ایک دن ابو جہل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیغام کا مزاگ اڑاتے ہوئے کہا کہ آئے قریش کی جماعت یہ تو یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ ان کا یہ گمان ہے کہ جہنم کے صرف انیس فرشتے ہیں تم سب دوزہ کے اندر قید کر کے جب عذاب دیے جاؤگے تو وہ جب انیس فرشتے ہیں جہنم کے اوپر اور تم اتنے سارے ہو تب تو پھر آرام سے سب فرشتوں سے ہم لوگ نپٹ لیں گے تو اس طرح وہ جہنم کا بھی مزاگ بناتے اور جہنم کے فرشتوں کا بھی مزاگ بناتے تو رب نے اس پر آیت کریمہ نازل فرمایا وَمَا جَعْلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةِ وَمَا جَعْلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَذَرْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا یعنی ہم نے جہنم کے پیردار سبھ فرشتے مقرر کیے ہیں اور ہم نے ان کی تعداد سبھ کافروں کو آزمانی کے لیے رکھی ہے اسی طرح اروا کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے کہا کہ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں قریش کی کتنی عداوت دیکھی یہ بتائیں یعنی وہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے جو دشمنی کرتے تھے بتاؤ آپ نے کتنی دشمنی دیکھی ہے تو انہوں نے کہا کہ ایک دن قریش کے سردار حتیم کعبہ میں جمع تھے اللہ کے رسول علیہ السلام کا ذکر چھڑ گیا تو ہم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس شخص سے زیادہ کسی اور پر صبر کیا کیا کہنے لگے یعنی یہ جو نبی آئے ہیں ہم نے ان پر کتنا صبر کر لیا ہے یہ ہمارے جوانوں بوڑوں کو گمراہ کرتے ہیں ہمارے دین کی مضمت کرتے ہیں ہمارے اندر اختلاف پیدا کرتے ہیں ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں ہم پر زیادتی کرتے ہیں اب وہ اس طرح سے سارے بیٹھ کر کے میرے آقا علیہ السلام کے خلاف گفتگو کر رہے تھے تب ہی میرے آقا علیہ السلام تشریف لے آئے اور آپ نے حجرِ اسود کا بوسہ لیا پھر بیت اللہ کا تواف کیا اور جب تواف کرتے کرتے آپ ان کے پاس میں سے گزرے تو انہوں نے ایک دوسرے کی طرف اشارہ کیا تو ان کا بیان ہے کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے چہرے پر ناراضگی کے آثار دے کے تو آپ جب دوسرا تواف کرتے ہوئے ان کے پاس سے گزرے پھر اشارہ کرنے لگے پھر اشارہ کرنے لگے تو آپ ان کے پاس کھڑے ہو گئے فرمایا آئے قریش کیا تم سن رہے ہو اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے میں تمہارے پاس قربانی کے احکام لے کر کے آیا ہوں وہ لوگ غور سے سن رہے تھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کے سروں پر پرندہ بیٹا ہو یہاں تک کہ ایک شخص نے کہا اے ابو القاسم آپ کامیابی کے ساتھ واپس جائیں اللہ کی قسم آپ جو ہیں وہ جاہل نہیں ہیں یعنی انہوں نے اعتراف کر لیا کہ آپ صحیح ہیں کیونکہ میرے آقا علیہ السلام سے وہ دشمنی تو رکھتے تھے لیکن جب آپ بولتے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام تو حق کی حیبت ان پر ایسی چھا جاتی تھی یہ سب چپ چاپ ہو جاتے اب وہ چپ چاپ چپ ہو گئے اور خاموش ہو گئے دوسرا دن ہوا پھر وہ حتیم میں جمع ہو گئے کہتے ہیں کہ میں بھی ساتھ میں تھا راوی کہتے ہیں تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ کل وہ آئے تھے اور تم لوگ ترہ ترہ کی باتیں بھی کر رہے تھے جب وہ بولنا شروع کی ہے تو تم سب چپ ہو گئے تم نے کچھ کیا ہی نہیں ان کا کچھ بگاڑا ہی نہیں ابھی وہ باتیں کر رہے تھے پلاننگ کر رہے تھے کہ کل تو وہ ہمارے سامنے بول رہے تھے ہم چپ چاپ سن رہے تھے تو ابھی باتیں کر رہے تھے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی درمیان میں تشریف لے آئے جب تشریف لائے نا تو وہ چھرانگیں لگا کر کہ آپ کے پاس پہنچ گئے آپ کو گھیر لیا آپ سے کہنے لگے آپ ہی ہیں نا جو اس طرح کہتے ہیں یہ کہتے ہیں ہمارے دین کو برا کہتے ہیں ہمارے جھوٹے خداوں کی جو ہے وہ مضمت کرتے ہیں یہ سب باتیں وہ جب کرنے لگے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں ہی ہوں میں ہی یہ کہتا ہوں میں نے ہی یہ کہا ہے تو راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک شخص نے میرے آقا علیہ السلام کی چادر پکڑ لی اور آپ کو گھسیٹنا شروع کر دیا حضرت ابوبکر صدیق کھڑے تھے اس وقت صدیق اکبر کی آنکھوں میں آسو آگئے انہوں نے کہا تم پر افسوس ہے تمہیں کہا ایسے شخص کو صرف اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے پھر وہ لوگ آپ کے پاس سے ہٹ گئے یہ قریش کا ایسا سلوک تھا میرا آقا علیہ السلام کے ساتھ تو رب نے فرمایا کہ وہ کیا کہتے تھے محبوب جب آپ کو دیکھتے تھے تو آپ کی ہاسی بناتے تھے مزاق بناتے تھے اور کہتے تھے اہاد اللہ باعث اللہ و رسولہ یہی ہیں وہ جن کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے اس لیے کہ رسول کے بارے میں ان کا جو خیال تھا انہوں نے جو دماغ میں بٹھا کے رکھا تھا کہ نبی وہ ہوتا ہے جو بڑے بڑے محل میں رہے سونا چاندی کے اس کے پاس ہموار ہوں اس کے پاس میں لمبی چھوڑی کھیتی باڑی ہو باغات ہوں اس کے پاس میں بڑی بڑی فوجے ہوں بڑی طاقت ہو لاؤ لشکر ہو انہوں نے اپنے طور پر نبی کا ایک اپنے طور پر دماغ میں ایک بنا کے رکھا تھا نقشہ اور میرا آقا علیہ السلام کو دیکھ کر کہ وہ نقشہ ان کے دماغ کے مطابق فٹ نہیں بیٹھتا تھا تو وہ ماذا اللہ حسی بناتے تھے یہ اللہ کے رسول ہیں لیکن نادانوں کو پتا نہیں تھا کہ مال و دولت اور دنیا کے دولتوں کے امبار یہ نبی ہونے کی دلیل نہیں ہوا کرتے نبی کی شان الگ ہی کچھ ہوا کرتی ہے پھر رب نے فرمایا وہ لوگ کیا کہتے تھے انقاد لیو دلنا عن آلہتنا لولا اون سبرنا علیہ وَسَوْفَ يَعْلَبُونَ حِينَ يَرَوْنَ قریب تھا کہ یہ ہمیں ہمارے خداوں سے بہکا دیں اگر ہم ان پر صبر نہ کرتے یعنی میرا آقا علیہ السلام کو ستاتے تھے تو کیا کہتے تھے اگر ہم لوگ صبر نہیں کرتے تو یہ ہم کو بہکا کر کے رکھ دیتے اور اب جانا چاہتے ہیں جس دن عذاب دیکھیں گے کہ کون گمراہ ہے یعنی ان کا جو یہ طریقہ تھا تو ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر ہم لوگ صبر نہیں کرتے یعنی ان کو پتا تھا کہ میرا آقا علیہ السلام کی دلیلیں بڑی مضبوط ہیں کوئی دلیل کا جواب نہیں ہے ہر اعتبار سے ہم لوگ آجیز ہیں لیکن زبردستی کانوں میں انگلی ڈال کر آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کر دل کے اوپر گلاب چھڑا کر کے زد کر کے بیٹھ گئے اگر ہم لوگ زد کر کے نہیں بیٹھتے تو یہ نبی ہم کو گمراہ کر دیتے یعنی ان کو بھی پتا تھا کہ ان کی باتوں میں دم ہے ہم لوگ زد کے اوپر اگر اڑے ہوئے نہیں ہوتے تو یہ ہمیں ایمان کے اندر داخل کر دیتے فرمایا تو کیا تم نے اسے دیکھا جس نے اپنے جی کی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا تو کیا تم اس کی نگبانی کا ذمہ لوگیں یعنی ان کا تو یہ حال ہے ان کا خدا کیا ہے ان کا خدا کیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ایک آدمی نے بڑے عرصے تک ایک سفید پتر کی عبادت کی عبادت کرتا رہا کرتا رہا پھر ایک دن اس کو ایک اور پتر مل گیا جو اور زیادہ خوبصورت تھا جب اور زیادہ خوبصورت پتر مل گیا تو پہلے والے پتر کو پھینک دیا اور خوبصورت پتر کی عبادت کرنے لگ گیا یہ حال تھا ان کا رب نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا اگر کوئی پتر پسند آیا نہ لیا جیسے آج ہمارے اندوستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہوتا ہے جس کو خدا بناتے ہیں اسی کو دریا میں ڈبا آتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ کافر ہیں جو بغیر دلیل کے بغیر کسی جو ہے وہ ہدایت کے جو ہے وہ کسی کو بھی اپنا خدا بنا لیتے تھے اور جیسا کہ بتایا گیا نا یہ لوگ کیا کر دے ستتو کا خدا بناتے تھے ستتو کا خدا سمندر میں سفر میں جاتے تھے راستے میں بھوک لگتی تھی تو اپنے خدا کو توڑ کر پانی میں گھول کر کے پی جاتے تھے یہ ان کی خواہشات کی خدا تھے اسی کی پوجہ بھی کرتے تھے اور اسی کو پانی میں گھول کے پی بھی جاتے تھے حضرت حسن بسری فرماتے ہیں اس سے مراد وہ منافق ہیں جو اپنی خواہشات کو ہی اپنا سب کچھ بنا کر کے اسی کی پیروی کرتا ہے تو یہ ان کا خدا کچھ نہیں بس ان کی خواہش ہی ان کا خدا ہے جن پر دل آیا اس کو خدا بنا لی ہم نے دیکھا آپ دیکھیں ممبئی کی سر دمی آپ لوگوں نے کتنی بار دیکھا ہوگا کیا کیا نہیں ہوتا ہے اور اس سواب کی نگاہوں کے سامنے بھی ہے کیسے یہ لوگ اپنی خواہشات کی پوجا کرتے ہیں اور یہاں تک بھی دیکھا گیا ہے زندگی بھر جس کو پوچھتے ہیں جب کام نہیں بنتا ہے تو لات مار کے اسی کو بار بھی فینک دیتے ہیں یہ ان کے برے عقیدے ہیں پھر رب نے آخر میں فرمایا کہ یا یہ سمجھتے ہو کہ ان میں بہت کچھ سنتے اور سمجھتے ہیں یا یہ سمجھتے ہو کہ ان میں سے بہت کچھ سنتے یا سمجھتے ہیں وہ تو نہیں مگر جیسے چوپائے بلکہ اس سے بھی بتر گمراہ ہے یعنی ان کے پاس نہ عاقل ہے نہ ان کے پاس کان ہے کان یہ والے ہیں لیکن حق سننے والے کان نہیں ہے جو دماغ بھیجے میں جو دماغ ہے ان کا وہ بس دنیا والا دماغ ہے حقیقت کے اندر جو ذہن ہونا چاہیے ان کے پاس میں وہ دماغ نہیں ہے یعنی حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ہدایت قبول کرنے والے کان ان کے پاس میں نہیں ہے اور اس آیت کریمہ میں رب نے کیا فرمایا چوپائیوں کی طرح ہے یہ جانوروں کی طرح ہے بلکہ فرمایا کہ جانور سے بھی جیادہ بتر یہ گمراہ ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ جانوروں کی طرح کیوں ہیں کیونکہ جانور کے پاس بھی کان ہوتے ہیں دماغ ہوتا ہے اور ان کے پاس بھی آنکھیں ہوتی ہیں لیکن وہ کیا دیکھتے ہیں کیا سنتے ہیں کیا سمجھتے ہیں دنیا کی چیزیں کھانا پینا بس تو ان کا بھی یہی حال ہے ان کو بھی خالی دنیا کا کھانا پینا یہی دیکھنا سننا اور یہی سمجھنا آتا ہے دنیا کے معاملے میں بڑے اقل مندیں بہت اقل مندیں کہو تو ہوائی جاز بنا کر کے اڑا دیں اور دین کے معاملے میں اتنے گھٹیاں ہیں اتنے گھٹیاں ہیں کہ پتری کی پوجہ کرنے لگ جائیں اور اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ جانور سے بھی زیادہ گمراہ ہے یہ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کفار جانوروں سے بڑھ کر کے گمراہ اس لئے ہیں اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جانوروں کے دل آنکھ کان میں اللہ تعالی نے آیاتِ الٰہیہ سننے سمجھنے اور دیکھنے کی طاقت نہیں دی اگر وہ نہیں سمجھتے تو ان کا کوئی کسور نہیں ہے اور ان کو تو اللہ نے سب کچھ دیا ہے یہ نہیں سمجھتے نہیں دیکھتے نہیں سنتے تو ان کی بہت بڑی غلطی ہے اور اسی طرح ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جانور اپنے بھلے برے کو پہچانتا ہے بھلے کو حاصل کرتا ہے اور برے سے بھاگتا ہے بھینس کو آپ دیکھتے ہیں جو بھلائی کا ارادہ کرتا اس کے پاس جاتی ہے ونہ نہیں جاتی ہے اور ان کا تو یہ حال ہے یہ اپنے بھلے اور برے کو بھی نہیں پہچان پا رہے ہیں اس کے علاوہ جانور اپنے مالک کے اشاروں پر چلتا ہے اور یہ اپنے خدا ہی کے جو ہے وہ کہنے پر نہیں چل رہے ہیں جانور بے سمجھ ہو کر کہ گناہ یا کفر نہیں کرتا ہے اور یہ کافر جو ہے وہ سمجھدار بن کر بھی کیا کرتے ہیں کفر بھی کرتے ہیں بلکہ کچھ کافروں نے خدا ہی کا بھی دعویٰ کر دیا اسی طرح بہت ساری باتیں ہیں جن کی وجہ سے پروردگار عالم نے ان کو جانوروں سے بھی جیدہ بتر فرمایا ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کافروں کی مثال اونٹ گدے اور بکری کی طرح ہے کیونکہ اگر تم ان چوپائیوں سے کوئی بات کہو تو تمہاری صرف آواز سنیں گے سمجھیں گے نہیں ایسے ہی ان کو جب کافروں کو کچھ کہو نہ تو خالی سنیں گے سمجھیں گے کچھ بھی نہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ چوپائے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں چوپائے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اللہ کو سجدہ کرتے ہیں کافر تو یہ کام بھی نہیں کرتے ہیں تو یہ کفار ان چوپائیوں کی طرح ہیں جن کا مقصد کھانا پینا خواہشات کو پورا کرنا بس اس کے علاوہ کچھ نہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ ان کے بارے میں فرمایا چوپائیوں سے بھی زیادہ بتر ہیں اب بندہ ہدایت پا کر کے فرشتوں سے آگے بڑھ جاتا ہے نیکی کرتے کرتے اور اگر گر جائے انسان تو اتنا گر جاتا ہے چوپائیوں سے بھی زیادہ بتر ہو جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدینہ مولانا محمد مبارک و صلی صلات و سلام علیک یا رسول اللہ یا اللہو یا رحمن یا رحیم العالمین قرآن مقدس کے نور سے ہمارے سینوں کو معمور فرماتے اللہ مائے ذل حجہ کے اشراکی مولا برکتوں سے مال مال فرما ایمان پر زندگی ایمان پر موت اتا فرما وَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يَسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا اِيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی لَا سَيَّدِنَا وَشَفِيَّنَا وَحَبِيبِنَا مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ صَلَاتٌ وَسَلَامٌ عَلِيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سُبْحَانَ عُبِّكَ عَرْبِ الْإِزَّةِ عَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى النَّبُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ